الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیشاں و آدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز وجل فائز العدب حصہ اول کا سبق نمبر پندرہ پڑھیں گے تو آئیے بلا کسی تاخیر شروع کرتے ہیں سبق نمبر پندرہ جملہ اسمیہ استفامیہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آپ پہلے جان چکے ہیں میں آپ کو بدلا چکا ہوں کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتداء اسم سے ہو جس جملے کے شروع میں اسم ہو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں استفامیہ سے مراد کیا ہے استفامیہ کہتے ہیں استفامیہ کہتے ہیں سوال کو سوال کرنے کو کہتے ہیں استفام ان جملوں میں کیونکہ سوال کیا گیا ہے اسی وجہ سے ان جملوں کو استفامیہ کہیں گے یعنی جس جملے میں سوال کیا گیا ہو اسے جملہ استفامیہ کہیں گے اور کیونکہ ان جملوں کی ابتداء اسم سے ہو رہی ہے اسی وجہ سے یہ اسمیہ بھی ہوئے تو جملہ اسمیہ استفامیہ یعنی ان جملوں کی ابتداء جو ہوگی یہ اسم سے ہوگی اور ان جملوں کے اندر سوال کیا گیا ہوگا اسی لئے ان جملوں کو جملہ اسمیہ استفامیہ کہا جاتا ہے اسم استفام اسم استفام کے بارے میں بتا رہے ہیں ہے کہ اسم استفہام کیا ہے اسم استفہام وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے جس اسم کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے اس سے کہا کہتے ہیں اسم استفہام اب چند الفاظ یہاں پہ مذکور ہیں پہلے انہیں پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ عز و جل نیچے جو جملے لیے گئے ہیں انہیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہے ماں کا معنی ہوتا ہے کیا ماں کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ماں کا معنی ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے ماں یعنی کیا من من کا معنی ہے کون اردو میں ہم کہتے ہیں کون تو اے معنی آدھا کرنے کے لیے عربی میں لفظ من استعمال ہوتا ہے من کا معنی ہوتا ہے کون کیفہ کیفہ معنی کیسا کیفہ کا معنی ہوتا ہے کیسا متہ متہ کا معنی ہوتا ہے کب کب کے لیے عربی میں متہ آتا ہے مطا یعنی کب اینہ کہاں 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 کے لئے لفظے کہاں اردو میں کہتا ہے کہاں کہاں کے لئے عربی میں اینہ آتا ہے المزاج مزاج کہتے ہیں طبیعت کو مزاج طبیعت کم کم یعنی کتنا کتنی وغیرہ الساقت ساقت کہتے ہیں گھڑی کو ٹائم کو الساقت گھڑی ٹائم الزہاب الزہاب یعنی جانا ساقت جو ہے یعنی جو جس میں ہم ٹائم دیکھتے ہیں اسے بھی ساعت کہتے ہیں اور جو ٹائم ہے اس ٹائم کو بھی ساعت کہتے ہیں گھڑی کو بھی ساعت کہتے ہیں اور ٹائم کو بھی ساعت کہتے ہیں اب نیچے جملے دے گئے ہیں آئیے انہیں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے ماہ کا معنی کیا ماہ کا معنی ہوگا یہ کیا ہے اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام خبر مقدم یہ بات یاد رکھیں کہ جو سوال ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو اسم استفہام ہوتے ہیں اکثر وہ خبر بنتے ہیں اسم استفہام اکثر خبر بنتے ہیں اگر اسم استفہام کے بعد کوئی فیل آئے تو پھر اسم استفہام جو ہے بعض وقت مبتدہ بن جاتا ہے ورنہ اسم استفہام اکثر خبر بنتا ہے تو دیکھیں ما حاضرہ کا معنی ہے یہ کیا ہے اس کے ترکیب ہوگی ما اسم استفہام خبر مقدم کیونکہ خبر بعد میں آتا ہے خبر یہاں پہ پہلے آگئی ہے اسی وجہ سے کہیں گے ما اسم استفہام خبر مقدم ٹھیک ہے خبر مقدم اس طرح کہیں گے کیونکہ خبر کا مقام بعد میں آنا ہے وہ پہلے آگیا ہے تو مقدم کا معنی ہے پہلے آنے والا ما حاضرہ یہ کیا ہے اسم ما اسم استفہام خبر مقدم حاضرہ اسم اشارہ مبتدہ مؤخر مبتدائی مؤخر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا جملہ اسمیہ انشائیہ کیوں آپ جانتے ہوں گے کہ سوال جن جملہ میں سوال کیا جاتا ہے وہ خبریہ نہیں ہوتے بلکہ استعفامیہ ہوتے ہیں کیونکہ خبریہ کی تعریف کیا ہے جس جملے میں سکوت کرنا درست ہو اختصارا لیکن کیونکہ جس جملے میں سوال کیا جاتا ہے جس جملے کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اس میں خاموشی درست نہیں ہے یعنی اس میں کس جس کی خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ پوچھا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ خبریہ نہیں ہے کہ اس میں کس جس کی خبر دی جا رہی ہے بلکہ پوچھا جا رہا ہے تو یہ جملے خبریہ نہیں ہوں گے جتنے بھی جملے استعفامیہ ہوں گے یہ جملے خبریہ نہیں ہوں گے بلکہ جملے استعفامیہ ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں ما حذا ما اسم استعفام خبر مقدم اس میں اشارہ مبتدائے مؤخر مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اس کے بات ہے ہادا قلمون ہادا قلمون کا معنی ہے یہ قلم ہے اس کے ترکیب ہوگی ہادا اس میں اشارہ مبتدہ قلمون موشارون علی خبر ہادا اس میں اشارہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا من انتا من کا معنی ہوتا ہے کون انتا یعنی تو من انتا تو کون ہے اس کی ترکیب ہوگی من اسم استفحام خبر مقدم انتا زمیر زمیر مرفو مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا من اسم استفحام خبر مقدم انتا زمیر مرفو مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا انا زیدن میں زید ہوں انا زیدن کا معنی کیا ہے میں زید ہوں اس کے ترقیب ہوگی انا اس میں انا زمیر انا زمیر مرفوع منفصل مبتدہ انا زمیر مرفوع منفصل مبتدہ زیدن خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جمعہ اسمی خبریا ہوا یہاں پر کیونکہ خبر دی جارہی ہے کہ میں زید ہوں تو یہ خبریا ہے انا زیدن میں زید ہوں اس کے ترقیب ہوگی انا زمیر مرفوع منفصل واحد متقلم مبتدہ زیدن خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا من ضربہ من ضربہ کا معنی ہے کس نے مارا من یعنی کون مارا من ضربہ کس نے مارا اس کی ترکیب ہوگی من اس میں اس میں استفہام مبتدہ من اس میں استفہام مبتدہ یہاں پہ من کو مبتدہ بنائیں گے خبر نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے من اس میں استفہام مبتدہ ضربہ فعل ماضی اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل فعل ماضی واحد مذکر غائب اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر من مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا ٹھیک ہے تقیب دیکھیں ایک طبعہ من اس میں استفہام مبتدہ ضربہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کی خبر من اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا ضربہ خالدون خالد نے مارا ضربہ کمان مارا خالد یا نہیں خالد ضربہ خالد خالد نے مارا اس کے ترکیب ہوگی ضربہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب خالد اس کا فعل فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس کا بات ہے متا ذہاب زیدن مارا یعنی کب ذہاب زیدن زید کا جانا متا ذہاب زیدن زید کا جانا کب ہے متا ذہاب زیدن زید کا جانا کب ہے اس کی ترکیب ہوگی متا اسم استفہام خبر مقدم ذہاب مضاف زیدن مضاف علے مضاف مضاف علے سے مل کر مبتدائے مؤخر ٹھیک ہے ذہاب زیدن یہ مبتدہ ہوگا مبتدائے مؤخر مبتدائے مؤخر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوا درکیب دیکھیں مارا کے مطبع متا اسم استفہام خبر مقدم ذہاب مصدر مضاف زیدن مضاف علے مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر مبتدائے مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا انشائیہ کیوں 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 کہ اس میں سوال کیا گیا ہے ٹھیک ہے کیفہ مزاج عمرین کیفہ مزاج عمرین کا معنیہ ہے عمر کی طبیعت کیسی ہے مزاج کا معنیہ ہے طبیعت کیفہ مزاج عمرین عمر کی طبیعت کیسی ہے اس کی ترکیب ہوگی کیفہ اسم استفہام خبر مقدم مزاج مضاف عمرین مضاف علے مزاف مزافرے سے مل کر مبتدائے مؤخر مبتدائے اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس کا بات ہے اینہ سکینو سکین کہتے ہیں چھوڑی کو اینہ سکینو چھوڑی کہاں ہے اینہ سکینو چھوڑی کہاں ہے اس کے ترقیب ہوگی اینہ اسم استفحام خبر مقدم اسکینو مبتدائے مؤخر مبتدائے اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کم مالو زیدن کا معنی ہے زید کا عمال کتنا ہے کم کا معنی کتنا اس کے ترکیب ہوگی کم اس میں استفحام خبر مقدم مالو مزاف مزاف اپنے مزافدہ سے مل کر مبتداء مؤخر مبتداء اپنی خبر سے مل کر جمدہ اسمیہ انشائیہ ہوا کمی ساعت کمی ساعت کمی ساعت کتنی بجی ہے کم یعنی کتنا اس ساغتو کا معنی گھڑی بھی ہوتا ہے ٹائم بھی ہوتا ہے ٹائم کیا ہے ٹائم کتنا ہے ٹھیک ہے یعنی کتنا بجا ہے کم اس ساغتو کتنا بجا ہے تو اس کے ترقیب ہوگی کم اس میں استفہام خبر مقدم اس ساغتو مبتدائے مؤخر مبتدائے اپنی خبر سے مل کر جمدہ اس میں انشائیہ ہوا مشق عربی بنائیں یہاں پہ جو جمدے دیئے گئے ہیں ان کے عربی بنانی ہے تو آئیے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہے وہ کیا ہے وہ کے لئے ذالکہ کیا کے لئے ما وہ کیا ہے اس کے عربی بنائیں گے ما ذالکہ وہ کیا ہے ما ذالکہ وہ دودھ ہے وہ دودھ ہے اس کے عربی بنائیں گے ذالکہ لبنن وہ کے لئے ذالکہ دودھ کے لئے لبنن وہ دودھ ہے ذالکہ لبنن وہ دودھ ہے ذالکہ لبنن یہ کون ہے یہ کے لئے حاذہ کون کے لئے من یہ کون ہے اس کے عربی ہوگی من حاضر یہ کون ہے من حاضر اس کے بات ہے میں کون ہوں میں کے لیے انا کون کے لیے من میں کون ہوں من انا میں کون ہوں من انا یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس میں استفہام ہوتے ہیں جن کے سریعے سوال کیا جاتا ہے انہیں جملوں کے شروع میں لائے جاتا ہے میں کون ہوں من انا کس نے دھویا دھونے کے لیے غسلہ استعمال ہوتا ہے غسلہ کا معنی ہوتا ہے دھونا کس نے دھویا اس کے لیے بھی ہوگی من غسلہ کس نے دھویا من غسلہ زید کی طبیعت کیسی ہے زید کی طبیعت کے لیے مزاجو زیدین کیسے کے لیے کیفا زید کی طبیعت کیسی ہے کیفا مزاجو زیدین کون پڑتا ہے کون کے لیے من پڑتا ہے یقرعو کون پڑتا ہے من یقرعو من یقرعو ہے تو سب ملائے پڑھیں گے کیا ہوگا من یقرعو کون پڑتا ہے من یقرعو اس کے بعد ہے بکر کا علم کتنا ہے کتنا کے لیے کم استعمال ہوتا ہے بکر کا علم علم بکرین بکر کا علم کتنا ہے کم علم بکرن سائیکل کہاں ہے کہاں کے لئے اینا سائیکل کے لئے الدراجتو سائیکل کہاں ہے اینا الدراجتو سائیکل کہاں ہے اینا الدراجتو خالد کی بیوی کہاں ہے خالد کی بیوی کے لئے زوجتو خالدن بیوی کے عربی زوجتو آتی ہے خالد کی بیوی کہاں ہے اینا زوجتو خالدن خالد کی بیوی کہاں ہے اینا زوجتو خالدن سب سے آخر میں ہے زید کا ہمنام کون ہے ہمنام کے لئے سمیجو زید کا ہمنام کون ہے من سمیجو زیدن زید کا ہمنام کون ہے من سمیجو زیدن اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں ہماری یوٹیوب چینل فیضان درست نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں علمدین عام کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ